بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹس ویلکم ٹو اندر ایکسائٹن ویڈیو خوب سو آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت ہی زیادہ سٹورنٹس اسلام یا ٹوزرو ٹو کو لے کے پریشان ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ پریشانی آپ کے ختم کرنے جا رہا ہوں جس میں ہم بات کریں گے شار لیکچر سکسٹین سے ٹونٹی ٹو تک اپنے ویڈیو کو مس نہیں کرنا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اگر آپ یہ ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہو انشاءاللہ جس طرح میں گائیڈ کروں گا اس طرح اگر آپ کرتے ہو تو آپ کے ایزیلی فیفٹی سے سیونٹی پرسنٹ تک مارکس جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گے کیونکہ میں آپ کو فیکٹ بتاؤں گا اس کے پیچھے کا فیکٹ اور ریزن کیا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں سارا کچھ آپ نے کرنا ہے جسٹ آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تو یار اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کیجئے گا کیونکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس فائنل کے اندر اس چینل پر ٹین کے سبسکرائبر لے آئیں اور یہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی ممکن اگر آپ لوگ سپورٹ کرو گے انشاءاللہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گے فرسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو نیو سلیبس ہے وہاں سے اور ہمارا جو فائنل ٹم کا سلیبس ہے نا یہ ہمارے نیو ہینڈ اوٹس ہیں اور اس میں جو فائنل ٹم کا ہمارا سلیبس ہے وہ لیکچر سکسٹین سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکچر سکسٹین سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ اینڈ تک جائے گا تھرٹی لیکچرز تک اور اس میں جو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ لیکچر سکسٹین سے لے کے ٹونٹی ٹو ہے کے جانا ہے آپ کے نہیں بھی تیاری پھر بھی آپ نے کر کے جانا ہے وہ موڈیوز ہمارے پاس ٹونٹی سے لے کے ٹونٹی ٹو تک اور یہ موڈیوز ہم اسی ویڈیو میں بتاؤں گا میں آپ کو کہے کس طرح سے ان کو کرنا ہے یہ ہے اسٹری آف اسلام یعنی جو خلیفہ راشد ہیں ان کے جو دور تھا اس پہ یہ مبنی ہیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کس طرح سے کرنا ہے ان کو وہ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج اس ویڈیو کو ٹاپک ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو نیو ہینڈاؤٹس ہیں ان میں ہمارے جو چار پہلے لیکچرز ہیں ہمارے پاس ہیں لیکچر سکسٹین سے لے کے لیکچر ٹونٹ نائنٹی تک اور اس میں ہے سیرہ آف دی ہالی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہالی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے یہ چار لیکچرز کے ایک سریز ہے اس کو ہم دیکھیں اگر ہمارے نیو ہینڈاؤٹس کے مطابق تو یہاں پہ یہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا میننگ آف دی سیرہ سورسز آف پروفٹس بیوگرافی اس طرح سے ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اگر ہم ان کو اولڈ ہینڈاؤٹس میں دیکھیں اولڈ ہینڈاؤٹس میں تو یہاں پہ آپ کو یہی لیکچرز سیم نیم سے سیم ٹائپ میں آپ کو مل جائیں گے لیکچر ٹونٹی تھیری سے لیکن لیکچر ٹونٹی سکس تک اور اس کو کیسے کرنا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرسٹ آف آل ہم ان کو جو انہا وہ دیکھ لیتے ہیں یہ لیکچر ٹونٹی ون سے سٹارٹ ہو رہا ہے ون تھرٹی ون سے اور میں نے ون تھرٹی ون میں آیا ہوں یہاں پہ آئے تو یہاں پہ ہے یہ دیکھیں اگین وہی جائے میننگ آف دی سیرہ ایٹس سیگنیفکنس ڈیفینیشن ہے سورسز آف سیرت نوی کیا ہے پرائمیری سورسز کیا تھے سکرنڈری سورسز کیا تھے مطلب اگر آپ ان دونوں کو کمپیار کرو ان دونوں ہینڈاؤٹس کو کمپیار کرو تو جو پرانے ہینڈاؤٹس ہیں وہ نیو ہینڈاؤٹس کی نسبت بیسٹ ہے اور ایزی وے میں لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایزی وے میں لکھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا مطلب یہاں پہ دیفینیشن کے ایڈنگ بنی ہے پھر ہے سورسز آف سیرت نوی یہاں پہ بھی دیکھیں مینی گوپ سیرہ ہے اور عجیب سا لکھا ہوا ہے لیکن مطلب لکھا ہوا بہت اچھا ہے مطلب کہ تھوڑا اس کو ڈیزائن صحیح نہیں کیا گیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ سورسز جو ہیں کیسے پرائیمری سورسز یہ تھے سکرنڈری سورسز یہ تھے اس طرح سے ایک ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا تو یہ جو ہینڈاؤٹس ہیں نا پرانے ہینڈاؤٹس یہ آپ نے ان لیکچر سے کرنا ہے اور آپ ان کی تیاری کیسے کرنی ہیں ان کے لئے آپ کو یہاں پہ پکچر بھی شو ہو رہے گی ہو اس کے علاوہ آپ کو جو فرسٹ کمنٹ ہوگا اس ویڈیو کا وہ آپ نے چیک کرنا ہے وہاں پہ میں ایک ہیڈنگ دے دوں گا لیکچر ٹوانٹی تھیری والا یعنی دی سی رو آف دیولی پروفٹس و سلام اور جو لیکچر ٹوانٹی آہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس لیکچر یہ چار لیکچر جو ہے نا لیکچر سے سٹرین سے لے کے یہ والے چار لیکچر ہم کر رہے ہیں نا پہلے والے یہ والے ٹھیک ہے یہ چار لیکچر پر آل ریڈی ویڈیو بنی ہوئی ہے اور جو ایک ویڈیو اس میں آپ کے یہ تینوں لیکچر کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو ایک ویڈیو ہوگی نا اس میں یہ آپ کے تین لیکچر جو ہے نا سیونٹین ایٹین اور نائنٹی یہ کلیر ہو جائیں گے اور جو سکسٹین والا ہے اس کے لئے آپ کو الگ سے ایک ویڈیو دیکھنی پڑے گی وہ میں نیچے بتا دوں گا ٹھیک ہے اب ان کا مجھے تھامنل چینج کرنا پڑے گا تو میں کوشش کرتا ہوں تھامنل چینج کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ٹھیک ہے تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں ہے وہ بیسٹ ہیں تھوڑے ٹائم میں آپ ان کو جو نا ویسیلی ریڈ آٹ کر کے اچھے مارک سے لے سکتے ہیں اور فل ڈیٹیل کے ساتھ میں اے ٹو زیڈ چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ کوئیز کونسا ہے ایم سی گوز شارٹ کوششن اور لانگ کوششن کونسا ہے کونسی آیت ہے جو ایمپورٹنٹ ہے جو آپ نے کرنی ہے تو یہ چار جو لیکچر تھے یہاں پہ کلیر ہو گئے اس کے بعد جو نیکسٹ تین لیکچر جو موسٹ ایمپورٹنٹ لیکچرز ہمارے پاس مانے جاتے ہیں اسلام یا ٹو زر و ٹو کی پوری بک میں جو سب سے ایمپورٹنٹ لیکچرز ہے وہ یہ تین ہیں ٹونٹی ون ٹونٹی اور ٹو ٹونٹی ٹھیک ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کا ڈیفرنس بھی دکھا دیتا ہوں یہ نیو ہینڈ اوٹس کے مطابق ہسٹری آف اسلام ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بعد اسی کو ہم اگر اوڈ ہینڈ اوٹس میں دیکھیں تو یہاں پہ آیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میننگ آف دی رائٹس خلیفہ ایمپورٹنس آف رائٹس خلیفہ ٹھیک ہے اسی طرح مزید آپ کو آگے بھی دیکھیں نہیں کچھ چیزیں سیم چیزیں ہیں سیم بلکل اور لیکن اس میں جو سب سے بیسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے یہ ہمارے خلیفہ ریشد کا دور شروع ہو رہا ہے فرسٹ خلیفہ اس کا اس کی ہیڈنگز جو بنائی ہوئی نا وہ بہت بہترین طرح سے بنائی ہوئی اور یہی سیم چیزیں آپ کے فائنل میں آتی ہیں وہ پوچھتے ہیں اپنے ایم سی کو اس کی ہے نا ٹھیک ہے بہت ہی کم سٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے اولڈ ہینڈ اوٹس کو دیکھا ہوگا انہوں نے یہاں پہ پوچھا تھا حضرت ابو بکر رضی طرح کی کنیت کیا ہے ٹائٹل کیا ہے مدر جو ہے فادر کا نعیم کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح فادر کی کنیت کیا ہے ٹھیک ہے کس ہجری میں شہید ہوئے تھے کتنی ایج تھی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہو ایک ترتیب سے لکھی ہوئی ہے اس لیے مجھے اس کے جو پرانے ہینڈ اوٹس ہیں وہ بیسٹ لگتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو پرانے ہینڈ اوٹس ہیں وہاں میں اگر آپ دیکھو تو پرانے ہینڈ اوٹس کے جو اینڈ والے چار چپٹرز ہیں نا اینڈ والے چار چپٹرز ٹونٹی سیون سے لے کے تھرٹی تک یہ آپ کے یہی رائٹس خلافت والے ہیں یعنی کہ یہ آپ کے یہ تین لیکچرز ہیں جو وہاں پہ اینڈ والے چار لیکچرز بنے ہوئے ہیں تو ایک ہی ویڈیو ایک ہی ویڈیو ہوگی جس کا میں نیچے لنک دے دوں گا آپ نے وہ ایک ہی ویڈیو دیکھنی ہے اور اسی سے آپ کا سارا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا یہ تین لیکچرز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اب کیونکہ ٹائم شورٹ اگین سے میں وہی چیزیں رپیٹ کروں وہی چیزیں جو ہے وہ لیکچرز بناؤں تو فائدہ نہیں ہے ویسے بھی نیو ہینڈ اوٹ سے میں ان کو نہیں بنانے والا کیونکہ یار اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو بہت ہی زیادہ یارنا مطلب کہ تھوڑا صحیح اس کو ترتیب نہیں دیا گیا لیکن جو نیو ہینڈ اوٹ سے آساری جو اور ہینڈ اوٹ سے ان میں بہت اچھا سے ترتیب دیا گیا ہے ہر چیز کو تو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ نے اوڑ ہینڈ اوٹ سے کرنی اب میں نے ایم سی گز کیے کوئیس سیری تھا کوئیس فور تھا تو میں نے ساتھ میں یہ پرانے ہینڈ اوٹ سے رکھتا تھا اور ان میں سے سرچ کر کر کے ان کو سال کرتا تھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کچھ میں نے ہائلٹ بھی کیے تھے اور یہ چیزیں میں یہاں پہ کرتا رہتا ہوں سو یہ وہ چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی آج کے یہ جو آپ کے ساتھ لیکچر سے لیکچر سکسٹین سے لے کے ٹونٹی ٹو تک یہ آپ کے کمپلیٹ ہوتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس کو بالکل بھی کنفیوز نہیں کرنا آپ لوگ نے جسٹ آپ ان کا نام دیکھو نام آپ نے نام دیکھ کے آپ نے چلنا ہے اور اوڑ ہینڈ اوٹس اور نیو ہینڈ اوٹس ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز اوڑ ہینڈ اوٹس اور نیو ہینڈ اوٹس دونوں کا لنک جو ہوگا وہ نیچے ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا آپ نے دونوں ڈانلوڈ کرنے ہیں دونوں کو آپ نے جو انا وہ خود آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سے بیسٹ ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیوز کا لنک پہلے کمنٹ میں بھی مل جائے گا اور جو ڈسکرپشن ہوگی وہاں پر بھی مل جائے گا آپ نے لازمی فالو کرنا ہے ان چیزوں کو جو میں بتا رہا ہوں اگر آپ ان چیزوں کو فالو کرو کہ یقیناً آپ کے بہت ہی اچھے مارکس آ جائیں گے اور میں گارنٹی کے ساتھ یہ چیز کہہ رہا ہوں جو نیکسٹ ایٹ لیکچرز رہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ایٹ لیکچرز تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک سے دو دن کے اندر اندر آپ کو ان پر ایک یا دو ویڈیوز مل جائیں تاکہ آپ کی تیاری بہت زیادہ بیسٹ ہو جائے تو بیسٹ آف لک ابھی سے آپ لوگوں کے لیے اس کے علاوہ انگلیش اور اردو دو لینگویجز ہے جو کہ آپ چوز کر سکتے ہیں جس میں آپ نے پیپر دینا ہے اور قویز کا ٹینشن ہوگی تو قویز اگر آپ میری ویڈیوز دیکھو گے تو آپ کو کبھی بھی قویز کی ٹینشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو آپ نے مست لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے چینل کو ہر صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ ہم نے ٹارگٹ پورا کرنا ہے ہمارا ٹین کے سبسکرائبر کا اور یہ آپ لوگوں کی جو ہے پیار محبت اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی ممکن ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو جو میری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی تو ملتے ہیں نیکس ٹڈیو میں اپنا خیار رکھی گا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھی گا اللہ حافظ